اسلام علیکم دی ایر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ this is professor محمد ابسل گائز آپ لوگ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل تو گائز جو بیری فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں آل اٹرکیشن سے کلک کر دیں اس کے علاوہ جو ویڈیو کو لائک ڈک کریں اور گائز اچھے والا کومنٹ بھی کرنا ہے اور اس کا لنک جہاں جہاں شیئر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریے گا اس کے علاوہ اگر آپ وٹس اپ گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو گائز نیچے ڈیسکلسٹن میں میں نے یوٹیوب آڈینس کے نام سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اس کا لنک دیا ہوا ہے آپ اس پر کلک کریں اور آپ اس گروپ میں جوائن ہو جائیں گے اور پھر آپ کو الٹس اور فاسٹ ملنا چروہ جائیں گی اس کے علاوہ جو آن لائن کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے میں نے اپنے نیچے نمبر دے دیا آپ اس پر صرف وٹس اپ کریں گے اس کے علاوہ گائز میرے جتنے بھی سوشل میڈیا پلائی فارمز ہیں سب کے لنکس میں نے نیچے ڈیسکلسٹن میں شیئر کر دی اور اس میں سپیشلی جو ہے چودری سرخاب احمد والی فیس بک آئی ڈی جس جو آپ کے ڈسپلے پہ آ بھی رہی ہے تو آپ نے اس آئی ڈی کو سرچ کر کے اس آئی ڈی پہ مجھے ضرور فالو کرنا ہے تو کرتے نہیں ہو یار آپ لوگ فالو لیکن اینیوی آج کا جمعہ رہا ٹاپک ہے لیکچر 3 ہے یوپیک نیمز فر الکائنز ہے ہوفیلی یہ آپ کے لئے بہت آسان ہوگا بکوز آپ پہلے الکینز اور الکینز پڑھ چکے ہو تو گائز ہم اپنا لیکچر آج کا سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز لیکچر نمبر 3 جو ہے یوپیک نیمز فر الکائنز ہے چلیں اس پہ سٹارٹ کرتے ہیں رولز فر نیمینگ الکائنز الکائنز کو مطلب نام دینے کے رولز کیا ہیں رولز کچھ زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہیں پہلے جیسے بس جہاں پر ڈبل باؤنٹ تھا وہاں پر آپ نے ٹرپل باؤنٹ کر لینا ہے اور جہاں پر الکینز تھا وہاں پر آپ نے ورڈ الکائن لکھ دینا ہے تو گائز اس کے رولز دیکھ لیں سب سے پہلے ہے آپ لانگس پاسیبل چین جو ہے وہ سیلیکٹ کریں جس میں سارے کے سارے ٹرپل باؤنٹ آ جائیں دوسرا ہے سٹارٹ نمبرنگ پرم دا اینڈ کلوسر تو دا ٹرپل باؤنٹ آپ اس طرف سے نمبرنگ سٹارٹ کریں جدھر سے ٹرپل باؤنٹ کلوسر ہے اب آپ نے برانچ کو نہیں دیکھنا اب آپ نے ٹرپل باؤنٹ کو نہیں دیکھنا اب آپ نے ٹرپل باؤنٹ کو دیکھنا ہے پھر آپ نے برانچ کی نیم اینڈ پوزیشن مینشن کرنی اور نیم اینڈ پوزیشن کے درمیان ہائیفن ڈالتے ہیں یہ آگے آئے گا ٹرپل باؤنٹ کی پوزیشن لکھیں اور جو لائر نمبر ہیں وہ لکھتے ہیں مطلب دوسری اور تیسری کاربن کے درمیان میں ٹرپل باؤنٹ ہے تو آپ نے ٹو لکھنی پوزیشن تیسری چوتھی کے درمیان میں ہے تو ٹری لکھنی ہے ساتھ میں آٹھ میں کے درمیان میں ہے تو سیون لکھنی ہے اچھا گائز نمبر فائیو ہے write down the stem name ending with y-n-e stem name لکھنا اور اس کا end y-n-e میں آنا چاہیے جیسا کہ ایتھین تھا الکینز کے لیے ایتھین تھا الکینز کے لیے اور الکین ہوگا تو ایتھائین ہوگا تو کاربنز والا کنپاون مجھے گائز نمبر فائیو positions are separated by comma یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دو دفعہ the branch name and positions are separated by hyphen یہ بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں if there are two identical branches as well as the double or triple bonds in a structure then prefixes die, tri and tetra are used for two, three and four substituents respectively substituents کے لیے بھی اور double or triple bond کے لیے بھی کیسے ہوگا یہ example دوں گا تو اس میں clear ہو جائے گی بات number eight ہے the branch names are preferred alphabetically like ethyl, methyl and then propyle تو branch names جو ہیں وہ alphabetically prefer کیے جاتے ہیں سب سے پہلے ethyl کا e آتا ہے تو پہلے ethyl کی position اور name لکھیں گے پھر methyl کا m آتا ہے تو methyl کی position اور name لکھیں گے اور پھر propyle کا p آتا ہے تو propyle کی position اور name ہم mention کریں گے آجے guys number nine پہ if two similar branches are on the same tab and atom then write the positions twice تو point پہ آگئی ہیں تو اس کو repeat کریں گی ایسی بھی ایک example آگے آ جائے گی تو یہ اوورال آپ کی سامنے rules لکھے ہوئے ہیں اور rules کے ساتھ جو ہے مطلب یہ دیکھیں آپ کی screen left side پہ یہ سارے کے سارے rules آپ کے لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے rules کے ساتھ یہ آپ کی کچھ examples ہیں من examples کو بھی discuss کر لیتے ہیں here is the first example تو آپ دیکھیں اس میں numbering possible نہیں ہے لکھاس دو ہی تو کاربنز ہیں اور دو کاربن والے کمپاؤن میں numbering کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو اس کا جو نام ہم پڑھتے ہیں that is ایتھائین اس کا نام ہے ایتھائین آج ایتھائین شک پہ بیٹھا آپ کو لیکچر پڑھا رہا ہوں اور کمپوزنگ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا میرے لیے کیونکہ بٹن بھی نظر نہیں آرہے انداز سے لکھ رہا ہوں یہ ہے ایتھائین تو گائز یہ ایتھائین ہوگا تو اس کے بعد ہم نیکس آج ہیں تین کاربن والا کمپاؤن یہاں پر ہے تو تین کاربن پروپائن ہوگا ہم نے پروپائن ہم وائن میں کرتے ہیں پروپائن تو گائز اس سے نیکس ہم چلتے ہیں تو نیکس جو اگزیمپل آجاتی ہے یہ ہماری سیکنڈ اگزیمپل تھی نیکس اگزیمپل چار کاربن والی آجاتی چار کاربن میں دیکھیں کہ ٹرپل بون جو ہے پہلے اگزیمپل ہے یہ سویٹ چین ہی سیلیکٹ کریں گے اب جو لیفٹ والی اگزیمپل اس میں دیکھیں نمبرنگ کرنی ہے برانچ تو اس میں ہے کوئی نہیں نمبرنگ کرنی ہے تو ہم ٹرپل بون کو دیکھ کریں گے تو نمبرنگ دیکھیں 1 2 3 4 اب اس میں برانچ ہے نہیں دوسرا پوائنٹ تو برانچ کی پوزیشن اور نیم مینشن کریں لیکن اس میں برانچ نہیں ہے ہم ٹرپل بون جو بیسکلی پہلی کاربن کے فوری بعد ہے تو ہم لکھیں گے اس کا نام لکھیں گے ون اور اس کے بعد ہم لکھیں گے بیو ٹائن کیا ہو گیا یار ویٹ ہم اس کو لکھیں گے ون اور اس کے بعد ہائی فن لگائیں گے یہاں پہ ہائی فن ہوتی کہ ہائی فن اچھا اس کے بعد بیو ٹائن کا بی کپیٹل تو بی کپیٹل یو ٹی وائ این ای اس 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 کا نام بنے گا اس کو کوپی کر لیتا ہوں اچھا ہم آج اس اگزامپل کی طرف اس اگزامپل میں دیکھیں نمبری جدھر سے بھی کریں دیکھیں لیفٹ سے کرتے ون دو سری فور ادھر سے بھی سیکنڈ تھرڈ کے درمیان میں ٹرپل بون آتا ہے تو اگر ہم رائٹ ٹو لیفٹ کریں تو ون ٹو ٹری این فور تو یہاں پر دوسری اور تیسری کابن کے درمیان میں ٹرپل بون آرہا تو جب ہم اس کا نام لکھیں گے تو ٹرپل لکھنے میں پرابلم ہوگا مجھے ہم اب اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں تو اس سے جو نیکس اگزیمپل ہمارے پاس وہ آتی ہے یہ اگزیمپل اب اس میں لونگست پوسیبل چین سیلیکٹ کرنی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ڈیفرنٹ پوسیبلٹیز ہیں ایک تو یہ ہے ایک دو تین چار اور سٹریٹ میں یہ پانچ کاربن ایک تو یہ پوسیبلٹی ہے دوسری پوسیبلٹی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم وان تو سری فور اور پانچ میں جو کاربن ہے وہ یہاں نیچے ہے تو ہم اس طرح سے چین کی سیلیکشن کر لیں دونوں پوسیبلٹیز ٹھیک ہیں آپ کو جو سوٹ کرتی ہے آپ اس کی سیلیکشن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چین کی سیلیکشن ہوگیا آپ جو سیلیکشن کے اندر آگیا ہے وہ سٹیم ہے اور جو باہر رہ گیا اور اگر ہم اس کی بات کریں تو سیلیکشن یا سب سیلیکشن نمبریگ ادھر سے کرنے مطلب لیفٹ سائٹ سے نمبریگ کرتے ہیں تو لیفٹ سائٹ سے دوسری پوزیشن پہ برانچ آرہی ہے رائٹ سائٹ سائٹ نمبریگ کرتے تو دوسری پوزیشن پہ ٹرپل باؤنڈ آرہ ہے تو گائز ہم نے برانچ کو نہیں دیکھنا ہم ٹرپل باؤنڈ کو دیکھنا اس لئے یہ نمبریگ غلط ہے ہمیں لیفٹ رو رائٹ جانا پڑے گا تو وان دو ٹری فور ان فائی اور لکھنے میں پہلے ہم برانچ کی پوزیشن مینشن کرتے ہیں تو لیٹس رائٹ یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ جی ٹری فور پہ میتھائل گروپ لگا ہو تو فور لکھیں پھر آپ ہائی فن ڈالیں اور ہائی فن لکھنی ہم نے فور کے بعد آپ ہائی فن لکھیں فور ہائی فن اس کے بعد میتھائل میتھائل اس کے بعد بچوں ہم نے ٹریپل باؤنڈ کی پوزیشن مینشن کرنی ہم نے ہائی فن ڈالنی ہے پھر ہم نے ہائی فن زیرو ہاں سے آگی اندھیرے میں بیٹھا ہوں تو یہی نقصان ہے ہم نے لکھا رہا ٹو میتھائل ٹو اچھا جی ٹو اس کے بعد پانچ کاربن ہے تو پینٹائن یہ آگیا اس کا یو پیک نیم اچھا گائز اب اس کے بعد جو ہے اچھا گائز اب چلتے ہیں اس کی نیکس ایکزیمپل کی طرف تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایسا ہے کہ جو اس میں سب سے پہلے ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے تو گائز اس میں دیکھنے ہم 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 سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم پہلے رائٹ لیپ جاتے ہیں تو اب اس میں تو مطلب اور کسی ڈائریکشن میں کوششن ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم سیلیکٹ نہیں کرتے تو دونوں کے دونوں ٹریپل بونڈ آتے ہی نہیں ہے تو ہم مجبور ہم نے دونوں ٹریپل بونڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم اس طرف سے ایسے چین کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں بچو اب اس میں دو برانچز بھی ہیں کرنی ہے جدھر سے مطلب ٹریپل بونڈ کلوسر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں ہم لیٹ رائٹ نمبر کرتے ہے تو سیکنڈ کاربن پر ٹریپل بونڈ آ رہا ہے اگر ہم لیٹ جاتے ہیں تو دیکھیں ون ویری فرس کاربن پر آ رہا تو یہ سوٹ بل ہے ون ٹو ٹری پور سیکس اینڈ سیمن تو یہ نمبری ہو جاتی ہے تو گائز اس کے مطابق ہم اس کو نام دیتے ہیں اب فورت پوزیشن پہ ایتھائل گروپ ہے یہاں پر یہ مطلب جو ہے یہ ایتھائل گروپ ہے تو ایتھائل ایتھائل ہم ایتھائل کو پریفر کریں گے تو ہم اس کا نام جب لکھتے ہیں تو ہم ایسے لکھتے ہیں کہ نمبر فور پہ ایتھائل ہے فور ہائیفن ایتھائل کا ای کپیٹل فور ایتھائل بچوں اس کے آگے ہم لکھیں گے فور کے بعد ثری ہائیفن میتھائل اس کے بعد پھر سے ہائیفن ای نہیں آتا میتھائل کے اینڈ پہ اور جی ہائیفن ڈالیں اور ہائیفن ڈال کے ہم اس کے ٹریپل بونڈ کی پوزیشن مینشن کریں گے ون پہ ہے اس کے بعد ٹریپل بونڈ ہے فائیب پہ ون فائیب اب کاربن کا نمبر کتنا ہے ہائیفن ڈالیں اور کاربن سات بنتی ہیپٹا ہیپٹا اور ٹریپل بونڈ کتنے ڈائی اور اینڈ پہ وائی این نی اب ہیپٹا کا مطلب ہے سات کاربن ڈائی کا مطلب دو وائی این نی کا مطلب ٹریپل بونڈ سات کاربن لال کمپاؤن جس میں دو ٹریپل بونڈ ہے پوزیشن وان این فائیب پہ اور پوزیشن تھری پہ پہ گروپ پہ پوزیشن فور پہ ایتھائی گروپ ہے تو ہم اس طرح سے ان کے نیم لکھتے ہیں آگے چلتے ہیں اس سے اگلی اگزمپل پہ اس سے آگے بھی چھوٹی یہ تین اگزمپل ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو ہوم ٹاسک دینا ہے جو آپ نے خود کر کے مجھے دکھانا ہے اچھا تو بچو اس میں دیکھیں اب اس کے اندر یہ بھلا کمپونڈ اس میں بھی ہمارے مجبوری ہم نے سٹریٹ چین ہی سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ اگر ہم سٹریٹ چین سیلیکٹ نہیں کرتے تو ٹرپل بونڈ دونوں کے دونوں سیلیکٹ نہیں ہوتے کلاس میں ایک اور بھی پھڈا ہے پھڈا کیا ہے کہ ہم رائٹ سائٹ سیلیکٹ کریں تو ویری فرس پوزیشن پہ آرہا ٹرپل بونڈ لیف سیلیکٹ کریں تو ویری فرس پوزیشن پہ ٹرپل بونڈ آتا ہے تو ٹرپل بونڈ دونوں طرف سے سیلیکٹ پہ آگے تو تو جو تیسری پوزیشن جو لیف سائٹ سیلیکٹ کرنے سے بن رہی ہے اس کے اوپر یہ دو برانچ چیز ہیں تو ہم دو برانچ سیلیکٹ کو پریفر کریں گے ویسے بھی ایک ایل فائل کا ایل پہلے آتا ہے تو ہم سیلیکٹ کو پریفر کریں گے لیف مینشن کریں گے ثری ایل ایل کا ہی کپیٹل لکھنے ویری فرس لیٹر کپیٹل ہوتا اس کے بعد پورے نام میں کوئی کپیٹل لیٹر لیوز نہیں ہوتا اس کے بعد میتھائیل گروپ میں تھری کومہ فور پہ دو میتھائیل گروپ لگے ہوئے تو ڈائی میتھائیل لکھیں دائی میتھائیل اس کے بعد ہائی کون اب ہم نے ٹریپل بانڈ کی پوزیشن مینشن کرنی ون پہ ہے ون پوما فائی اس کے بعد چھے کاربن ہیکسا دائی وائن نی ہیکسا ڈائی آئین ہیکسا کا مطلب چھے کاربن ڈائی کا مطلب دو وائن نی ٹریپل بانڈ جن کی پوزیشن وائن پائی ہے تو چلیں جی یہ اس کا نام ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے اگلی اگلی اگزیمپل پہ جاتے ہیں گائز بہت اوشید اسی لئی ہے میں صرف اس کا نام لکھ دیتا ہوں ہم ٹائم ویرس نہیں کرتے یہ چین کی سیلیکشن پہ آرہا تو ٹرپل بان دونوں طرف سے اگزیسی پوزیشن پہ آگے اس کے حمیت ختم ہو جاتی ہے تو گائز پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم اس کے نمبر لیف سائیڈ سے ہی کریں گے لیف سائیڈ سے کریں گے تو دیکھیں وان ٹو ٹری فور پائی سیکس اور لیف سے اس لیے کیا ہے کہ اس کی برانچ کو پریفر کریں گے کیونکہ ٹرپل بان کی اہمیت ختم ہو چکی گیا تو اس کا جب ہم نام لکھیں گے گائز تو اس کا نام میں تھوڑا سا نیچے کر کے لئے بتاؤ ہوں اس کا جب ہم نام لکھیں گے تو میتھائیل کی پہلے مینشن کریں گے ٹو میتھائیل میتھائیل کے آمی سارے لیٹر چھوٹے ٹو میتھائیل پھر ہائیفن پھر اس کے بعد ہم ٹریپل بان کی پوزیشن لکھیں گے ٹری اور کاربن ہیں چھے ہیکزائن 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 مطلب چھے کاربن والا کمپاؤن ہے جس میں تیسری کاربن پہ ٹریپل بان ہے اور دوسری کاربن پہ میتھائیل لگا ہو تو یہ اس کا ہوگا نام اچھا گائز اب یہ جو کمپاؤن لاس والا آگیا نا اس میں دیکھیں ذرا اس کے اندر نا تھوڑی کنفیوزن ہے کنفیوزن کیا ہے ہم numbering کیسے کر سکتے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 ایک تو یہ numbering ہو سکتی ایسے میں branch صرف ایک بنے گی یہ والی چلیں جی ایک تو یہ possibility دوسری possibility ہے ہم numbering جو کریں 1 2 3 4 5 ایک تو یہ numbering ہو سکتی ہے یا ہم ایسے بھی کر سکتے 1 2 3 4 5 یہ تو اس میں تو پانچ کاربن بنتی ہیں تو اوپر والی میں 6 بن رہی تھی لیکن اس میں پانچ کاربن بن کے branches کا number زیادہ آرہا تو یہ زیادہ suitable ہے تو اب اس کے علاوہ یہ زیادہ suitable کیسے ہوگی number of branches زیادہ ہوگی اچھا چلیں میں بتاتا ہوں بھی 6 کاربن بنتی ہیں تو اس میں 6 کاربن بنتی لیکن اس کو ہم لے نہیں سکتے کیونکہ اس میں miss ہو جائے گا تو اس میں جو سب سے best option ہمارے پاس آتا ہے وہ option یہ ہی آتا ہے کہ ہم اس کو یہ کروڈ فارم میں لیں 1 2 3 4 5 6 6 6 1 2 3 4 5 سٹریٹ میں کرے تو 5 آتی ہیں تو پھر اس میں ہم نے chain سیلیکٹ کرنی ہے گائز وہ یہ بنے گی یہ دیکھیں ایک منٹر میں اس کا color change کلو پیارا سا color ہم لگاتے ہیں یہ بچو اس کی یہ chain بنے گی ادھر سے ایسے اس طرح سے پھر ایسے پھر ایسے یہ پھر اس طرح سے اس میں branch تو ایک آتی ہے لیکن چونکہ carbon length زیادہ لمبی اس میں ہی بنتی ہے تو ہم اس ہی کو prefer کریں گے because وہاں پر جو ہے triple bond present ہے تو 1 2 3 4 5 5 یہ کیا ہو گیا اچھا اچھا اوپر numbering ہم اس کو دوبارہ سے chain کی selection کر لیتے ہیں اللہ آپ کا کردے بھلا یہ آگی آپ کی chain کی selection آگی numbering ہم کرتے ہیں جی bond والی جگہ سے 1 2 3 4 5 6 یہ 6 کابنز آ جاتی ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کی پورے group کی یہ isopropyl جب ہم اس کا نام لکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے numbering branch کی position mention ترتے ہیں branch کا نام mention ترتے ہیں تو number 3 پہ 3 پہ isopropyl isopropyl اس کے بعد number first پہ triple bond ہے تو 1 6 کاربنز ہے hexine یہ اس کا نام ہوگا میرے پاس جو example وہ تو ختم ہوگی اب اس سے آگے کرنا ہے وہ آپ نے پورا آج کا دن solve کرنا ہے اس میں سے جو چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ خود سے solve کرنے کی کوشش کریں اگر یہ question solve ہو جاتا ہے تو کل بھی میں ساتھ ہی کرواؤں گا تو آج کا lecture